چیف آف دی آبنی صاحب جنرل آسم منیر سے گزشتہ تین ہفتوں میں چار بار ملاقات کا وقت مانگا گیا لیکن ملاقات کے لیے وقت نہیں بیا گیا اور ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جب اس جلسے سے خطاب کیا ہے تو ایک جیکٹ بولٹ پروف جیکٹ پہن کر خطاب کیا ہے یعنی یہ یقین دہانیاں بھی کرائی گئی کہ آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے یقین دہانیاں بھی کرائی گئی کہ جیسا سیٹ اپ آپ چاہیں گے ویسا سیٹ اپ لیائیں گے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ جو کچھ آپ کہیں گے آپ کہیں گے بچہ جمہورہ گھوم جا ہم گھوم جائیں گے استاد لیکن اس کے باوجود الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا اسلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرے رنم بیہان تاریخ اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ دیکھ رہے ہیں اس دو اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سادہ سے پاکستانیوں کے لئے نربی پیدا کر دے جو جو آٹھ فروری کا دن قریب آ رہا ہے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اگر یوں کہا جائے کہ گول پوسٹ شفٹ کیے جا رہے ہیں تبدیل کیے جا رہے ہیں کہاں سے کونسی چال کس جگہ چلنی ہے یہ سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا چیف آف دی آبنی سٹاف جنرل آسم منیر سے گزشتہ تین ہفتوں میں چار بار ملاقات کا وقت مانگا گیا لیکن ملاقات کے لئے وقت نہیں دیا گیا اور یہی کہا جاتا رہا کہ چیف آف دی آبنی سٹاف ابھی بیزی ہیں کمٹڈ ہیں وہ ملاقات کے لئے وقت نہیں دے سکتے اب یہ کون ہے جو بار بار ڈور نوکنگ کر رہا ہے دروازے پہ دستک دے رہا ہے لیکن دروازہ کھل نہیں رہا اور پھر کیا وجہ ہے کہ بہت ساری کمٹمنٹس گیرنٹیز شرطیں جو رکھی گئی تھی اب وہ بر نہیں آ رہی ہیں یعنی یہ یقین دہانیاں بھی کرائی گئی کہ آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے یقین دہانیاں بھی کرائی گئی کہ جیسا سیٹ اپ آپ چاہیں گے ویسا سیٹ اپ لے آئیں گے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ جو کچھ آپ کہیں گے آپ کہیں گے بچہ جمہورہ گھوم جا ہم گھوم جائیں گے استاد لیکن اس کے باوجود الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا یہ ہوا کیا ہے یہ سارا معاملہ انتہائی دلچسپ ہے اور آج ہی کے روز پورٹ ریپورٹرز کی جو ورک شاپ تھی اسلاعباد میں اس میں جسٹس اتن من اللہ نے خطاب بھی کیا ہے دو اہم کیسز ہیں بانی شیرمن پی ٹی آئی کے اگیسٹ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اور پھر توشہ خانہ کیس بھی ہے عدت میں نکاح والا معاملہ بھی ہے لیگل ٹی میں بھی تبدیل ہو رہی ہیں قانونی ٹی میں بھی تبدیل کی جا رہی ہیں اور خاص طور پر ہم نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کے اندر فرد جرم آئید نہیں ہو سکی اور چوبیس جنوری کی تاریخ بوقر کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اتن میں نکاح کیس جو ہے اس میں گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنے سے بھی روکا گیا ہے بارکیف بقتی طور پر بانی شیرمن پی ٹی آئی کو یہ دو رولی ضرور ملے ہیں لیکن اگر ایڈ دس پوائنٹ ٹائم یہ کہا جائے کہ چراغ سب کے بھجیں گے ہوا کسی کی نہیں تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا یہ سارے معاملات آج کے اس ویلاغ میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں انتہائی عدب سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا اس لیے منت بھولیے گا تاکہ ہمارا جو میسیج ہے وہ میسیس تک پہنچ سکے اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے یعنی گھنٹی دبائیں گے تو بہت ساری ویڈیوز تواتر کے ساتھ پائیں گے میرے سادہ سے پاکستانیوں آج پاکستان مسلمی ایک نون لئیہ میں پنڈال سجانے جاری تھی لیکن لئیہ کا جلسہ آنن فانن کینسل کرتیا گیا ہے اب کینسل کرنے کی وجوہات کیا ہے اس طرف تو میں آتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ گزشتہ روز خانے وال میں جلسہ تھا اور خانے وال کے جلسے میں میاں صاحب کو کارکنان سے خطاب کرنا تھا لیکن میاں نواز شریف صاحب خانے وال پہنچے ہی نہیں اور صاحب زادی مریم نواز صاحبہ کو بھیج دیا گیا اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے خانے وال جلسے سے جب خطاب کیا گیا تو آپ وہ ذرا فوٹیج نکال کے دیکھ لیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں مریم نواز صاحبہ نے بڑی مہارت کے ساتھ بڑا کیفولی دوپٹہ جو ہے اپنے راؤنڈ وہ لپیٹا ہوا ہے اور ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جب اس جلسے سے خطاب کیا ہے تو ایک جیکٹ بولٹ پروف جیکٹ پہن کر خطاب کیا ہے یعنی اس وقت ہائی لیول کا تھرٹ بھی موجود ہے مریم نواز صاحبہ کو لے کے اور وہ سنس کر رہی ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو باسر ہلکے ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو ہائی لیول کے تھرٹس موجود ہیں جس کے بعد کل کا اگر آپ جلسہ نکال کے دیکھ لیں اور اس کے ویجولز نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ایک بولٹ پروف جیکٹ ہے وہ پہنی ہوئی ہے اور دوپٹے کو اس طرح سے ریپ کیا ہوا ہے تاکہ اس بات کا اندازہ شائبہ نہ گزرے آج لئیہ جلسہ کس وجہ سے کینسل کیا گیا ہے اس کی متعدد وجوہات ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ حفظہ بعد جلسہ کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے صرف دس منٹ نو سے دس منٹ کا خطاب کیا مختصر سا خطاب کیا اس میں فوج سے متعلق کوئی بات نہیں کی اس میں پاک ایران ٹینشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی وہ کر سکتے تھے فوج کو کریڈٹ بھی دے سکتے تھے جیسا کہ کچھ لوگ یہ نعرہ بلم کر رہے گے یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے آتا تارٹ صاحب کو جذبات کے اندر یہ جذباتی انداز میں نعرہ بلند کرتے ہوئے دیکھا گیا پاک فوج کی تاریفیں کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا لیکن میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایسا کوئی سینٹیمنٹ کوئی ایسا ایلیمنٹ سامنے نہیں آیا ہے اس کی بنیادی طور پر کیا وجوہات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے انتہائی امپورٹن بات ہے کہ ججز کے اندر جو ایک ٹیوائیڈ ہے اس کا تاثر بھی خاصا گہرا ہوتا جا رہا ہے اور جو اسلامات کی کوٹ ریپورٹرز ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو جسٹس قاضی فائزیسا کی اوپر تنقیب بھی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائزیسا کی جو حالیہ فیصلے ہیں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھیننے والا پھر اس کے بعد سیویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے جسٹس اجاز علیہ حسن کے اوپر جو بینچ بنایا گیا اس میں سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو جائز قرار دے دینا پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین رہنما ہیں اور کارکنان ہیں وہ جو جیلوں میں ہیں ان کے حوالے سے پٹیشن کے اوپر کار نہ دھرنا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائزیسا کو ہانٹ کرنے کے لئے ان کا پیچھا کرنے کے لئے یہ فیصلے کافی ہیں آج جسٹس ستر مینلہ نے جو کورٹ ریپورٹرز کی ورکشاپ سے خطاب کیا ہے اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ ججز کو تنقید سے بالاتر ہو کے فیصلے دینے چاہیے انڈیپینڈنٹ فیصلے دینے چاہیے اور کورٹ ریپورٹرز کے اوپر خاص طور پر جو قدرن لگایا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کنٹیمپریری جو سٹیٹس کو ہے اس کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل بھی ہو رہی ہیں اور پھر بانی چیئرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں وائرل ہو رہی ہیں جیل کے اندر وہ جو بیانات داغنے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں اسٹابلشمنٹ کے لئے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے جس میں وہ یہ کہیں کہ جی کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ کاری ہو سکتی ہے ایک بیان ان سے منصوب کر کے ضرور چلائے جا رہا ہے کہ میں تو بات کرنا چاہتا ہوں کوئی بات کریں نہیں رہا ہے ہماری رائے میں ہماری دانست میں ہماری معلومات میں ابھی دونوں طرف سے جو ہے وہ فائر فائٹنگ کسی صورت ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی اور عمران خان کے پاس تو ایک واضح بیانیاں موجود ہیں وہ انٹی اسٹابلشمنٹ بیانیاں ہے اور اس انٹی اسٹابلشمنٹ بیانیاں کو مزید تگڑا کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت کوئی بیانیاں نہیں ہیں سوائے عمران خان کے وہ صرف انٹی عمران بیانیاں اپنا رہے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں وہ صرف عمران خان پر تنقید کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روڈ میپ نہیں دے رہے ہیں کوئی منشور نہیں دے رہے ہیں کوئی لوجیکل بات نہیں کی جاری اس کا قطن مقصد میں ایک پولٹیکل پارٹی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے بلکہ اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت نون لیگ سے بہت سارے سوالات ہیں جو کرنے کے ہیں اور بہت سارے سوالات بنتے بھی ہیں اب آج لئیہ جو جلسہ کینسل کیا گیا ہے اس میں نواز شریف صاحب کو کارکنان سے خطاب کرنا تھا لیکن نہ وہ خانوال پہنچے نہ ہی لئیہ پہنچ سکے ہیں حافظہ بعد میں جو جلسہ کیا وہ بھی ادھورہ سا تھا اب ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے گزشتہ تین ہفتوں میں چار بار جنرل آسم منیر صاحب سے ملاقات کے لئے وقت مانگا گیا لیکن جنرل آسم منیر صاحب کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ وہ بھی بہت بزی ہیں بڑے کمیٹمنٹس ہیں ان کی وہ ملاقات کے لئے وقت نہیں دے سکتے اب نواز شریف صاحب کے ساتھ جن دو شخصیات کا نام دیا گیا تھا کہ ملاقات میں وہ موجود ہوں گے ان میں پرویز رشید اور مریم نواز صاحبہ کا نام تھا جس کے بعد جنرل آسم منیر نے ملاقات سے انکار کر دیا اب نواز شریف صاحب سے مطالق ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ لکھ کر دینے کو تیار ہیں ایکسٹینشن مانگیں گے ایکسٹینشن دے دیں گے سیٹ اپ جیسا لانا چاہیں گے ویسا سیٹ اپ لانے میں سپورٹ کریں گے آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب کی اس بات پر اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ کان دھرنے کو یقین کرنے کو تیار نہیں ہے اور واضح طور پر ہم نے رات کو آپ کو بتا دیا تھا کہ واضح طور پر ان کو یہ میسیج دے دیا گیا ہے کہ میاں صاحب آپ وزارت عزمہ کے لیے اہل نہیں ہوں گے یعنی اہل سے مراد یہ ہے کہ لیگلی تو کوئی ایسی ناہلی نہیں ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہیں وزارت عزمہ کے لیے آپ بارویں کھلاڑی کے طور پر باہر بیٹھ کے منٹورنگ کریں اور باہر بیٹھ کے حالات کا جائزہ لیں کانسلنگ دیں ایڈوائسز دیں اور معاملات کسی اور کے ہاتھ چھوڑ دیں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ٹوٹل اگر اٹھارہ ہزار کینڈیٹ ہے تو بارہ ہزار انڈیپینڈنٹس ہیں بارہ ہزار انڈیپینڈنٹس پر بھی چھہ ہزار تو بلکل یہ انڈیپینڈنٹ ہے اور چھہ ایسے ہیں جو بیکٹ بائی اینی پولٹیکل پارٹی ہے فر ایسیمپل پاکستان تحریک ہے جس صاحب تو اب کومپوزیشن بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اب یہ جو پولٹیکل لوگ ہیں جو پہلے کہہ رہے تھے کہ انتخابات کو آٹھ فروری کو ہی ہونا چاہیے اب جو سیاسی لوگ ہیں خاص طور پر نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ایک سکول آف تھوٹ سمجھا جاتا ہے لائک مائنڈڈ سمجھا جاتے ہیں ایک دوسرے کے تحادی سمجھا جاتے ہیں ان کی طرف سے پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ آٹھ فروری کو انتخابات نہ ہو اس کی بھنیادی وجہ یہ ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنرل آسف منیر صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور فوج اپنے آپ کو گندہ نہیں ہونے دینا چاہتی یعنی جہاں پر الیکشن کمیشن جہاں پر جسٹس کازی فاجی سے سیم پیچ میں ہے تو آپ فوج بھی کہہ رہی ہے کہ فوج کیوں گندی ہو یعنی ابھی 99% فوج اس کے اوپر ڈٹ کر کھڑی ہے کہ الیکشنز آٹھ فروری کو ہوں گے لیکن یہ پولٹیکل سٹیکھولڈر ابھی بھی ان سے یہ توقع کیے ہوئے کہ تھوڑا صاحبی حضور ہمیں کچھ ٹائم دے کیونکہ ہم نے بہت سری چیزیں تیہ کرنی ہے اور تیہ ہو نہیں پا رہی ہے اس کے لیے اب فوج یہ کہتی ہے کہ ہم مزید ملبا یا گند کا ٹوکرہ اپنے سر پر نہیں اٹھائیں گے اور اگر کچھ ہونا ہی ہے ایسا تو پھر کوئی اور کر دے یعنی ایسے ہو جائے کہ صاحب بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے ادر وائز فوج اس کا باہر اٹھانے کو تیار نہیں اب فوج کے پاس ہمیشہ پلان موجود ہوتے ہیں ان کی ٹیبل پر ان کی جیب کے اندر ان کی مٹھی میں بہت سرے پلان اے بی سی موجود ہوتے ہیں اب یہ ان کے ہاتھ میں ہے خاص طور پر جب انڈیپیننٹس کی بات آ جاتی ہے تو ان کے ہاتھ میں کلی اختیار موجود ہے کہ کہاں کس کو اٹھانا ہے کس کو جوڑنا ہے اور کیسا سیٹ اپ لے کے آنا ہے اس کے لئے وہ نواز شریف کے مرہونے منت نہیں ہے اس کے لئے وہ کسی اور عمران خان کی بھی مرہونے منت نہیں ہے اب دو فیکٹرز بڑی امپورٹنٹ ہیں جو بڑی تیزی سے آگے آ رہے ہیں دو پارٹیز خاص طور پر ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی تیزی سے کیمپیننگ کر رہے ہیں لیکن ایک شخص ابھی تک بڑا خاموش ہے اور خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے وہ جہانگیر خان ترین ہے جہانگیر خان ترین کی جو استحقابے پاکستان پارٹی ہے وہ بھی ایک ڈار کھورس ہو سکتی ہے جو موقع پہ آکے اپسٹ دے سکتی ہے اور حکومت کے اندر ایک بڑا پورشن لے کے جا سکتی ہے لیکن یہ سب چیزیں مشروع ہیں اسٹابلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ اور اسٹابلشمنٹ کا ووٹ جس کو کہتے ہیں نا کاسٹنگ ووٹ فیصلہ کون ووٹ وہ ثابت ہوگا تو آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سے لوگ روتے ہوئے کرلاتے ہوئے چیختے ہوئے دکھائی دیں گے پریشان ہوتے ہوئے اور ان میں ایک بہت بڑا جو شخص ہوگا پرسنالٹی ہوگی امیانواز شریف صاحب کی ہوگی اور جب جب مشکل وقت آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شباز شریف صاحب غائب ہو جاتے ہیں اور شباز صاحب بھی اس وقت منظر نامے پر نظر نہیں آ رہے ہیں جو اٹسیلپ ایک بہت بڑا question mark ہے I hope کہ ہمارا یہ analysis اور ہماری جو خبر ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا مجھے رہانتاری کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اسلام لیکن